رمضان مبارک کی آج پچیسویں تاریخیں اور الودا جمع بھی ہے شہر کے تاریخی اہمیت کے حابلمت کا مسجد میں اس موقع پر منعقد یوم القرآن کے موضوع پر نماز جمع کے وقت امائم سربار عصد الدین اویسین قرآن کے پیغامات نزول قرآن اور قرآن کی اہمیت پر تفصیلی روشن ڈالی اس کے ساتھ ساتھ عصد الدین اویسین سیرت نبوی کے مختلف پہلوں پر بھی تفصیلی روشن ڈالی سلیمی ورکا امام اخران کے رفنا اولیک المسیر دینا نبینا عملاء محمد وعلى آلی واصحابی اجمعین فرحمتك يا رحمه الله اللہ علیہ وسلم عالمین اللہ علیہ وسلم عالمین الحمدلہ وسلم عالمین اللہ علیہ وسلم عالمین ان کے مارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برکو تک فکریہ سر آ رہا تھا اس سے پوچھا بتاؤ اس طرح کا کوئی شخص ہے تو کہا مجھے نہیں معلوم ایک شخص کبھی کبھی تہاروں سے نیچے اتر کر آتا بس رونے کی آواد آتی کبھی اتر کر آ کر مجھ سے دودھ مان کر جب دودھ بھی پیتا ہے تو آنکھ سے آسو جاتے رہتی مجھے کہا ہے وہ جب وہ آ رہا کچھ ایسا آئے وہ شخص مجھ سے دودھ ہو جاؤ مجھ سے دودھ ہو جاؤ مجھ سے دودھ ہو جاؤ رونے شروع کر دیئے فاروخیعاصم نے کہا کہ کہ ٹھیرو کیوں اٹھا پریشان ہو رہے ہمکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جایا تو پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ بتایا میں بکانے میں بولے نہیں کچھ نہیں بتایا بولے کہ رسول کو لے کر آؤ کچھ نہیں بتایا تو کہتے ہیں عمر سنو ایک ہی شرط پر چلوگا بلے کہا ہے تمہاری شرط کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر آئیں گے تو مجھے اس وقت مدینے پر لے کے جانا ایسے ہی نہیں ہے کہ جانا ہوں گے تو یہ ٹھیک ہے چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں کرے تھے یہ جئے جماعت میں شامل ہو گئے رسول رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت کی تو چیخ مار کر گھرش ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوت بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کیا قرآن میں نہیں فرمایا ربنا آتینا فی الدنیا حسنکا وفی ال آخرت حسنکا وفی النا عزاب اللہ تو نے کہا رسول اللہ میرے گناہ بہت پرے تو نے نہیں اللہ کا کلام پرے گناہ سے مرا اللہ تجھے مارک کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کن دیا کہ جاؤ ان کو لے جا کر اپنے گھر میں رکھو وہ گھر میں تھے اور وہی حال چاہ رہتے گھوتے رہتے اللہ معاف کردے پھر بیمار پڑ گئے سلمانِ حرسی ربی اللہ تعالیٰ انہوں نے آ کر رسول احمد سے فرمایا رسول اللہ وہ بیمار ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو کیا قسمت رحمت اللہ علیہ وسلم پھر کسانادی کے گھر کو گئے اور بیٹھے اور بیٹھے اور بیٹھے بلے تھا تمہارا سر دو میرے گھو ان کے آخر اپنے گھو میں ان کا سر لے گیا یہ صحابی رسول اللہ علیہ وسلم ہے گھنڈا ہوں آپ کے گھو میں مرا سر ہمت رکھئے ہم نے نہیں رسول اللہ علیہ وسلم گناہ گار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سرابی بتاؤں تم کیسا محسوس کر رہے ہو بلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پھٹو اور چمریوں میں ایسا لگ رہے ہیں کہ چندیاں چل رہی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی انشانی ہے موت آنے والی ہے بلے رسول اللہ علیہ وسلم شکر دیا میرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تم کو مات کرے گا بلے رسول اللہ میرے قناہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی حضرت جبری عمی کو بیجتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی جاتی ہے انفان کیا جاتا ہے کہ رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر اس کا بندہ پورے سمین کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سارہ کی انسانی میں نے سناتی ہے جو آج کے زبان سے چیخ نکلتی ہے اور آپ کی روح پر راز کر جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گسن دیتی ہے کفن پنا کر نماز جنازہ نماز جنازہ پراتے ہیں اور خبرستان میں اپنے ہاتھوں سے ان کو دارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور جب خبرستان صلی اللہ کے